میرا نام محمد عالم ہے پشاور سے بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر بندہ کتہ پالتا ہے جو چھوٹا ہو یا بلا ہو لیکن کتہ پالتا ہے تو کیا وہ کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں پریشتی نہیں آتے کتہ گھر پہ ہو تو اس کی بارے میں بتایا جائے بلکل یہ بات درست پہنچی ہے بخاری و مسلم کی احادیث اور دیگر بڑی بڑی احادیثیں جو ہے وہ طیبہ کی جو کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا کتہ ہو تو کتہ پالنا مسلمانوں کے اندر ابتدا سے رائج نہیں تھا اگر مسلمانوں میں کہیں رائج بھی ہے تو وہ گھر کی حفاظت کے لیے یا باغ وغیرہ کی کھیت وغیرہ کی حفاظت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ پالنا جو ہے وہ ملتا ہے کتابوں کے اندر تاریخ کے اندر یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ایک شعار سہے کہ انہیں جو ہے وہ کتے سے بڑی محبت ہے اور یہ کتہ پالتے ہیں اور مسلمان جس طرح جو ہے وہ دیگر فیشن کے اندر جو ہے وہ اندھدھن جو ہے وہ پیچھے چلے یا رہا ہے غیر مسلم کے اور اپنی اسلامی اقدار اور ثقافت کو پسے پش ڈالتا چلے رہا ہے وہاں بھی مسلمان جو ہے وہ یہاں بھی یہی کرتا نظر آ رہا ہے تو مسلمان کو ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ کتے کو پالے کیونکہ ایک تو یہ ناپاک جانور ہے اس کا تھوک ناپاک ہے اگر کپڑوں پر تھوک لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے اور عمومن جو لوگ پالتے ہیں تو وہ پھر کہاں ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جناب اس کا مو بھی آپ کے کپڑوں کے ساتھ آ کر مل رہا ہوتا ہے اور دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا مسلمان پر لازم ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمائے کہ جو شخص بلا وجہ شرعی جو بعض صورت اجازت کی دی ہیں پالنے کی کہ گھر کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے یا جو ہے وہ کھیت کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے اس کے علاوہ اگر پالے گا تو اس صورت کے اندر اس کے نیک آمال جو ہے وہ روز کم ہوتے چلے جائیں گے تو اس کی نیک نیکیاں جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے اسے ایک کتہ پالنے کے ویسے اور روز آنا کی بنیاد پر کم ہوگی تو ہم پہلے تو نیکیاں کماتے ہی کتنی ہیں یہی دیکھ لیں کہ دن میں پورے دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں گے اب اس میں سے جو کمائیں ہیں اس میں سے بھی اگر چلی جائیں تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچھا ہے تو ہرگز ہرگز مسلمانوں کو اس طرح کے کوئی بھی شعار یا اس طرح کے فیشن نہیں اپنانے چاہیے جو کہ اسلامی ثقافت اسلامی اقدار اسلامی احکام سے جو ہے وہ متصادم ہوں اور جو یہ کتہ پالنے کا جیسے کہا کہ وہ گھر کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں تو اس میں بھی سیدی آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی بات رشاد فرمائے کہ دیکھ لے سوچ لے کیا واقعی گھر میں کتہ پالنے کی ضرورت بھی ہے گھر کے اردگرد کے سارے گھر جو ہے وہ کتہ نہیں پال لے اس کو یہ اپنے گھر کی حفاظت کی پڑی ہوئی بکیا کو حفاظت کی نہیں پڑی ہوئی وہاں کتے کی حاجت نہیں ہے تو اپنے دل سے پوچھ لے کیا واقعی میں حفاظت کے لیے پال رہا ہوں یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پال رہا ہوں تو اگر کہیں بھی اس طرح کا اس کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اب دیکھیں جو شوق کے لیے نہیں پالے گا واقعی حفاظت کے لیے پائے گا تو اس کا انداز بھی پھر کتوں سے وہ ایک نورمل ہی ہو گئے وہ ہے ٹھیک ہے جانوار ہے بندہ ہوئے اپنی یگا پہ دانے پانی کیا تو خیال لکھا جائے گا اسلام تو اس کا ہر بات میں حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے تو اس کو بالکل دانہ پانی کا اچھے طریقے سے خیال لکھا جائے تکلیف ہوئی جانا دیا لیکن یہ کہ اس کو بیٹھ کر پیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گھومرے پھر رہے ہیں اور اس کو بستر پہ بھی جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں تو یہ انداز ہرگز نہیں ہوگا تو اپنے انداز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا میرا جو ہے وہ اس سے صرف ضرورت کی حد تک جو ہے میں نے اسے رکھا بھائی یا میں جو ہے وہ شوقیہ طور پر ایسی چیزیں جو ہے وہ رکھ رہا ہوں تو اگر شوقیہ طور پر رکھ رہے ہیں تو نیکیوں میں کمی الگ ہے روزانہ گناہگار جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں تو اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے اور یہ خود ہمیں اپنے بڑوں میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی بچوں کو بھی جو ہے وہ چونکہ کلچر کے اعتبار سے یا جو چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں یا جس معاشرے میں پلاتے ہیں بچوں کو بڑھاتے ہیں اس کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر بیرون ممالک کے اندر تو وہ بچوں میں ایک فطری طور پر بچپن سے آپ بعض بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے بچے لے کے کتے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شروع سے مسلمانوں کو اس چیز سے اپنے بچوں کو نفرت دلانی چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اس تو گندہ ہے اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے تو ہمیں ان چیزوں سے بلکل مکمل طور پر دور رہنا چاہیے تو ہم شروع سے بچوں میں شعور بیدار کریں گے تو بچے کو ابتداء سے بات پتا ہوگی کہ یہ نجیس جانو ہے یہ مسلمان کے کام کا نہیں ہے مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل